ایک لڑکا ہے اور وہ ایک عورت کے اوپر تشدد کر رہا ہے اس کو بار رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں گالیاں دے رہا ہے بار رہا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمانا ہے قیامت کے قریب قرب قیامت کی نشانی سے ایک نشانی یہ کہ ماں اپنے مولا کو جنے گی نہیں اتنے برے طریقے سے کوئی انسان اپنی ماں پہ تشدد کر سکتا ہے یہ کہیں دفعہ ہو چکے کوئی بیٹا اپنی ماں ساتھ ایسے نہ کرے کوئی بھائی اپنی بہن پہ ہاتھ نہ اٹھائے تو بخشش تو نہیں کروں گی میری تربیت میں میری ذات میں کوئی گند رہ گئے میں اچھی نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے جب اپنی فیس بک پیچ کو کھولا اور فیس بک دیکھنا شروع کی تو ایک سٹوری اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور میں پہلے تو بڑا شاک ہو گیا اس ویڈیو کو دیکھ کے اور اس ویڈیو میں کیا تھا اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ایک لڑکا ہے اور وہ ایک عورت کے اوپر تشدد کر رہا ہے اس کو مار رہا ہے اور آوازیں آ رہی ہیں گالیاں دے رہا ہے مار رہا ہے اور جب اور غور فکر کیا جب آگے پیچھے ذرا دوسرا سوشل میڈیا ہے ٹویٹر وغیرے تو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایک شخص ہے اور وہ اپنی ماں پہ تشدد کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو بڑی بری طرح سے اس نے پیٹا تو وہ ویڈیو میرے پاس بھی تھی تو میں نے بھی اس کو اپنے پیج پہ شیئر کر دیا ٹھیک ہے اور ہر زی شعور شخص اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کا دل دکھا اور وہ بڑا اپسٹ ہو گیا ہم سب اپسٹ ہو گئے میں بھی بڑا اپسٹ ہوا کہ یہ کون سا زمانہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائے قیامت کے قریب قرب قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ماں اپنے مولا کو جنے گی یعنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا آقا ہوگا جیسے پہلے زمانے میں آقا اپنی بھانیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک کرتے تھے تو اس طرح کی صورتحال ہوگی تو بالکل وہ حدیث فٹ بیٹری تھی کہ اتنے برے طریقے سے کوئی انسان اپنی ماں پہ تشدد کر سکتا ہے اس کو مار سکتا ہے پتہ نہیں آپ حضرات نے یہ دیکھی یہ نہیں دیکھی تو بہت دل دکھا تو لہذا ناظرین یہ ایسا یعنی پھر وہ اور زیادہ جب آج اخباروں میں بھی خبروں میں بھی آ گیا اور پڑا اس کے بارے میں کہ جی وہ اکثر ایسا کرتا تھا وہ اپنی ماں کو پیٹتا تھا اس نے ابھی رمضان میں بھی جب اس کی ماں اس رمضان میں نہیں پچھلے سال رمضان میں جب وہ اس کی ماں گئی ہے عمرہ کرنے کے لیے تو اس سے پہلے تو پھر اس کی ماں کا انٹرویو بھی آیا یوٹیوب پہ اس کے انٹرویو کو بھی سنا اور بڑا دکھ ہوا کہ یہ بیٹا اکثر ایسے کرتا تھا اور پتا ہے کہ یہ اس کی جو بہو ہے یعنی ان کی جو بہو ہے اس کی جو بیوی ہے اس کے کہنے پہ ایسا ہوا بیوی نے پہلے تشدد کیا ماں کے اوپر یعنی اپنی ساس کے اوپر پھر اس نے کیا اپنی بہن پہ بیس سالہ بہن کے اوپر تشدد کیا اور اس کی بہن نے یہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی جس سے یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو لہذا آپ ناظرین یہ طرز عمل اور یہ کیوں ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہم لوگ یعنی مسلمان چلے میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا کیونکہ بیس کے اندر تو ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہے یہاں پہ یورپ میں امریکہ میں اس پینڈیمک میں تو اور زیادہ ہوا تو میں ان کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اسلام نے جب اتنا انفیسائز کیا ہے والدین کی حقوق پہ اور خاص طور پہ ماں کے حق کے اوپر اور اللہ کے رسول نے تین دفعہ کہا کہ تم پر تمہاری ماں کا حق ہے تم پر تمہاری ماں کا حق ہے تم پر تمہاری ماں کا حق ہے اور یہاں تک کہ فرمایا گیا حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں تمہارے جسم کی خال اتار کر اس کا چمڑے کی جوتا بنا کے پہنے تو تم پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو اس نے تمہیں نو مہینے تک جو پیٹ میں اٹھایا تو قرآن کہتا ہے کہ تمہاری ماں تمہیں بوجھ کے ساتھ اٹھاتی ہے اور پھر تکلیف کے ساتھ جو ہے جو ہے ڈیلیور کرتی ہے تو وہ جو تکالیف ہے نو مہینے تک پیٹ میں اٹھانا ڈیلیوری کے وقت تکلیف کو برداشت کرنا اور پھر دو سال تک جو ہے پالنا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا زبان میں بہت ہلکا لفظ ہے تو اس سے بھی کہنے سے منع کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا حق ایک دفعہ بیان کیا ہے والدین کی حقوق کو کئی دفعہ بیان کیا تو لہذا جو اسلام اتنا زیادہ فوکس کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ جنت جو ہے تمہارے ماں کی قدموں کے نیچے ہے تو لہذا اب سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ جو اسلام اتنا فوکس کرتا ہو اسی کا ماننے والا اتنا ظالم شخص ہو اور وہ اپنی ماں پہ اتنا تشدد کرے تو یہ رویہ کیسے کیوں پیدا ہوا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے ایک تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ تشدد بہت زیادہ ہو گیا ہے آدم برداشت بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ آپ کو تشدد بات بات پہ لوگ گالی دیتے ہیں بات بات پہ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اسی طرح سے والدین اپنے بچوں پہ تشدد کرتے ہیں گھروں کے اندر اساتھی زیادہ تشدد کرتے ہیں مدارس کے اندر اور اسکولوں میں تشدد ہوتا ہے تو بزاروں میں چھوڑی چھوڑی بات پہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے کو ماننا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو برداشت ختم ہو گئی ہے اور یہ جو کلچر ہے تشدد کرنے کا ہاتھ اٹھانے کا یہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اس کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اب یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ گھروں میں لوگ اپنی بیویوں پہ تشدد کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائیوں پہ تشدد کرتے ہیں بہنوں پہ تشدد کرتے ہیں اور پہلے ماہوں کا کچھ احترام تھا ماہوں کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب احترام بھی ختم ہو گیا تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے دیکھی ایسی ویڈیو کہ ماہیں بھی تشدد کرتی ہیں اپنے بچوں پہ عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ تشدد کرتی ہیں تو لہذا جب عورت تشدد کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل کو یہ بھی اس کے اوپر تشدد کر سکتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھانا شریعت نے اس کو منع کیا ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے برداشت کرنے کی ضرورت ہے پھر خاص طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ساس اور بہو کا بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور ساس اور بہو کے جھگڑے کے اندر جو ہے وہ جو شوہر ہے وہ بیٹا جو ہے وہ پھس جاتا ہے اب بیوی اس کو پروک کرتی ہے ماں کرتی ہے ایک دوسرے کے کان بھرے جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے روز روز کی لڑائی اور پھر وہ بیوی پہ تشدد شروع کر دیتا ہے ماں پہ تشدد شروع کر دیتا ہے تو ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن اسلام اور قانون انسانیت ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے اوپر تشدد کریں یعنی کسی بھی انسان کے اوپر تشدد نہ کریں اور ماں تو پھر اس کے قدموں کی نیچے تو جنت ہے نا اس کو تو تشدد کی شریع طور پر اجازت ہی نہیں ہے کسی پہ بھی نہیں ہے لیکن ماں کا اعترام بہت زیادہ ہے تو لہذا ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے اور اپنے جو دیکھیں والد اگر اپنی بیوی پہ تشدد کر رہا ہوتا ہے تو بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے میری ماں کو مار رہا ہے تو وہ اس کو دیکھ کر وہ بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتا کل کو شادی ہوتی ہے تو وہ بھی جو ہے اپنی کیا کرتا ہے اپنی بیوی پہ تشدد کرتا ہے تو لہذا اس رویے کو بدلیں اور اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اتا فرمائے اپنے اندر پرداشت کریں اور اسلام پر چلیں اخلاقیات کو اپنائیں اور اپنی دنیا کو بھی خراب مت کریں جہنم کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی خراب نہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ جس شخص کے والدین بوڑے ہو جائیں اور ان میں سے کسی ایک کو وہ پا لے بڑھاپے میں تو اس نے اگر اپنے اوپر جنت واجب نہیں کری تو اس سے بڑا سب سے بڑا محروم وہی ہے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کا اندر داخلے کا ٹکٹ حاصل نہ کرے تو وہ تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے